بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابو عبداللہ نے کہا ان حالات میں تم مجھ سے کیا توقع رکھ سکتے ہو نوجوان نے قدرِ ہوش کے ساتھ کہا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا میں سلطان معظم کے کانوں تک اپنی قوم کی ان بیٹیوں کی آواز پہنچا چکا ہوں جن کی عصمت لٹ رہی ہے جن کے کم سن بچے ان کے سامنے قتل کیے جا رہے ہیں اگر سلطان معظم مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں تو میں یہ جواب دوں گا کہ ہمیں ان ڈاکووں اور لٹیروں کے خلاف فوراً اعلان جنگ کر دینا چاہیے ابو عبداللہ نے کہا ہمارے لئے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مشتعل لوگوں کو الحمرہ سے کیسے دور رکھا جائے اگر تمہیں ہماری مشکلات کا اندازہ نہیں تو خود جا کر دروازے کے سامنے جمع ہونے والے لوگوں کو دیکھ لو میں انہیں دیکھ چکا ہوں اور یہاں بھی ان کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نصرانی ہمارے دشمن ہیں انہوں نے ہسپانیا میں اپنی مسلم رعایہ پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے اور اب وہ مملکت گرناطا میں بھی یہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں ابو عبداللہ نے کہا تمہارے کان اس قدر تیز ہیں لیکن ان کے یہ جملے نہیں سن سکتے کہ ابو عبداللہ غدار ہے الحمرہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دو ناظم نے کہا میں سب کچھ سن چکا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے ہیں وہ آپ کو اپنا محافظ اور نگران سمجھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سلطان ان کا محافظ اور نگران آنے والے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی رہنمائی کرے گا اگر وہ آپ کو غیر سمجھتے تو قلعہ کے دروازے پر اس طرح جمع نہ ہوتے وہ مشتعل ہیں لیکن آپ کے چند الفاظ ان کا جوش و خروش ٹھنڈا کر سکتے ہیں نہیں بلکہ ان کے جوش و خروش کا رخ دوسری طرف پھیر سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اگر انہیں اپنے سرحدی بھائیوں کی مصیبت کا علم ہو جائے اور آپ ان کے سامنے یہ اعلان کر دیں کہ نصرانیوں کو اس ظلم کی سزا دی جائے گی تو ان میں سے ہر شخص آپ کے جھنڈے تلے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوگا ورنہ ابو عبداللہ نے نازم کو تذبذب میں دیکھ کر سوال کیا ورنہ کیا نازم نے جواب دیا ورنہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی تمام توقعات الزغل سے وابستہ کرنے میں حق بجانب ہو گئے ابو عبداللہ نے کہا وہ اپنی توقعات الزغل سے وابستہ کر چکے ہیں لیکن سرحد پر نصرانیوں کے طرز عمل نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے متعلق ان کے کیا ارادے ہیں اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ہو جائے اگر اسی وقت آپ فوج کو سرحد کے حملہ آوروں کی سرکوبی کا حکم دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر سپاہی کے بدلے غرناطا کے عوام سے دس رضاکار مل جائیں گے یہ ہماری تمام گدشتہ غلطیوں کا کنارہ ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے چچا بھی پچھلی تمام رنجشوں کو بھول جائیں گے وزیر نے ابو عبداللہ کو متاثر ہوتے دیکھ کر کہا سلطان معظم کے کسی فعل کو غلطی کہنا جرم ہے اور تم فوج کے ذمہ دار افسر ہو اگر مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا تو شاید یہ باتیں میرے موں سے نہ نکلتیں ابو عبداللہ نے کہا اس وقت ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تم جا کر آرام کرو کل دکھا جائے گا نازم نے کہا سلطان معظم میں فوراں سرحد پہنچنا چاہتا ہوں اس وقت ہماری کئی بستیاں تباہ ہو چکی ہوں گی اگر صبح تک مجھے یقین ہے کہ میں طلوع آفتاب سے پہلے کم از کم دو ہزار رضاکار تیار کرلوں گا لوگوں کو صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ عیسائیوں کے مظالم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں وزیر نے کہا ہم فرنیرنڈ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر چکے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں سلطان معظم سے پوچھے بغیر رضاکاروں کی ایک فوج لے کر چلا جاتا وزیر نے کہا ہم علی السباح فرنیرنڈ کے پاس اپنا ایلچی بھیج کر احتجاج کریں گے مجھے یقین ہے کہ ہماری سرحد پر عیسائیوں کا یہ حملہ اس کی مرضی اور علم کے بغیر ہے نازم نے جواب دیا بکری کا احتجاج بھیڑیے کی خصلت نہیں بدل سکتا ابو عبداللہ نے بگڑ کر کہا تم جا سکتے ہو اگر ہمیں کسی وقت تمہارے مشوروں کی ضرورت ہوئی تو ہم تمہیں بلالیں گے اس وقت ہمیں آرام کی ضرورت ہے تو کیا سلطان معظم کا یہ حکم ہے کہ ان بے قس لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں ابو عبداللہ نے زچ ہو کر کہا ہم نے ابھی تک تمہیں کوئی حکم نہیں دیا تم صبح تک انتظار کرو کل تک تم ہمارے مہمان ہو ابو عبداللہ نے تالی وجائی الحمرہ کا داروغہ کمرے میں داخل ہوا ابو عبداللہ نے کہا انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ نازم سرحد نے پریشانی اور استراب کی حالت میں وزیر اور سلطان کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا اقبال نے اندلس میں مسلمانوں کے گدشتہ عظیم شان دور حکومت کو ان چند اشعار میں بڑے دکھ کے ساتھ بیان کیا ہے ہسبانیاں تو خون مسلمہ کا امی ہے مانیند حرم پاک ہے تو میری نظر میں پوشیدہ تری خاک میں سجدوں کے نشاہیں خاموش ازانے ہیں تری باد سحر میں وزیراعظم کو رخصت کرنے کے بعد ابو عبداللہ انتہائی پریشانی کی حالت میں حرم سرام داخل ہوا جب وہ اپنی بیگمات کے کمرے کی طرف بڑھا تو ایک کنیز نے عدب سے سلام کرنے کے بعد کہا ملکہ آلیہ اور حضور کی والدہ الحمرہ کے بڑے دروازے کے برج میں تشریف فرما ہے ابو عبداللہ تذبذب کی حالت میں تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر بولا وہ مظاہرین کی آوازیں یہاں بیٹھ کر بھی سن سکتی تھی ابو عبداللہ کے الفاظ میں تلخی سے زیادہ بے بسی تھی کنیز نے کہا اگر حضور کا حکم ہو تو انہیں حضور کی آمد کی اطلاع دی جائے ابو عبداللہ نے جواب دیا نہیں ہم خود وہاں جاتے ہیں ابو عبداللہ سر جھکائے گہری سوچ میں حرم سرہ سے باہر نکلا دروازے کے پہرے دار حسب معمول اس کے پیچھے پیچھے چل دیئے لیکن اس نے مڑ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہم تخلیہ چاہتے ہیں پہرے دار لوٹ گئے ابو عبداللہ سنگ مرمر کے فرش پر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بڑے دروازے کی طرف بڑھا باہر مظاہرین کے نارے اسے صاف سنائی دینے لگے برج کی سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور تذبذب کی حالت میں دیر تک وہاں کھڑا رہا وہ اپنی بیوی کو اپنی زندگی کے ایک تلخ اور اہم فیصلے سے آگاہ کرنے جا رہا تھا اور ابھی تک اسے خود بھی یقین نہ تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر کہاں تک عمل کر سکے گا اس کی زندگی کے بہت تھوڑے لمحات ایسے تھے جو اس نے الحمرہ کی چار دیواری سے باہر گزارے تھے یہی اس کی دنیا اور یہی اس کی جنت تھی اور اب حالات اسے اس جنت کو خیر آباد کہنے پر مجبور کر رہے تھے اس نے دل میں کہا کیا یہ ممکن ہے کہ میرے لیے الحمرہ کے دروازے ایک بار بند ہونے کے بعد پھر کھل جائیں مجھے اس مقصد کے لیے فرینڈینڈ کی مدد لینا پڑے گی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور وہ خوشی سے میری مدد کرے گا لیکن اب مجھے صرف اپنے چچا اور باپ کے خلاف ہی نہیں بلکہ اپنی ریایہ کے خلاف بھی فرینڈینڈ کی تلوار کا سہارا لینا پڑے گا لیکن ان شکستوں کے بعد فرینڈینڈ صرف میرے لیے ایک ایسی جنگ کے لیے امادہ ہو جائے گا جس کے نتائج اس کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں کیا اس کی آخری شکست میری اور میرے ساتھیوں کی عبرتناک تباہی کا باعث نہ ہوگی اور اگر اسے فتح حاصل ہوئی تو کیا وہ مجھے اپنی فتح کے تمام انعامات کا حقدار تسلیم کرے گا وہ خود ہی ان سوالات کا جواب دے رہا تھا ابو عبداللہ تم غرناطہ کے آسمان پر ایک منحوس ستارہ ہو فرینڈینڈ کے ہاتھوں سے اپنے لیے غرناطہ کے بند دروازے کھلوانے کا یہ مطلب ہوگا کہ غرناطہ کے مسلمانوں کی تمام قوت مدافعات اچھل دی جائے الحمرہ کے دروازے پر مسلمانوں کی لاشوں کے امبار لگا دیے جائیں اور یہ لوگ جو اس وقت نعرے لگا رہے ہیں تمہارے اس تخت کا احترام نہیں کریں گے جو تمہیں فرینڈینڈ کی مدد سے حاصل ہوگا وہ تخت جس کے نیچے مسلمانوں کی لاشیں تڑپ رہی ہوں گی وہ تمہیں غدار کہیں گے لیکن اب میرے سامنے صرف اپنی جان بچانے کا مسئلہ ہے میں یہاں ایک یا دو دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا میرا چچا یقیناً غرناطہ پر حملہ کرے گا یہ مشتعل لوگ اس کا ساتھ دیں گے اور پھر وہ میرے مفلوج باپ کو کٹ پتلی بنا کر غرناطہ پر حکومت کرے گا کیا یہ ممکن نہیں کہ اس مقصد کے حصول کے بعد وہ فرنڈینڈ سے صلاح کر لے کیا فرنڈینڈ صرف میرے لیے اس کی دوستی کا ہاتھ ٹھکرا دے گیا کیا وہ اپنے مفات کی خاطر مجھے الزغل کے سپرد نہیں کر دے گا کیا میں نے اپنی خواہشات پر اپنے باپ تک کو قربان نہیں کیا مالکہ کی معمولی فوج سے شکست کھانے کے بعد فرنڈینڈ کے دل میں میری کیا وقت ہوگی اس قسم کے پریشان کن خیالات کا رخ بدلنے کے لیے وہ ابو دعوت کی جادو بیانی کا سہارا لیا کرتا تھا ابو دعوت کی موجودگی میں اس نے کبھی زیادہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی اب تک اس نے جو غلطیاں کی تھی وہ زیادہ تر اس لیے تھی کہ ابو دعوت نے اسے ان غلطیوں کے بھیانک پہلوں پر غور کرنے کا موقع نہیں دیا تھا وہ اسے سنجیدہ دیکھتا تو فوراں کہہ دیتا تاجدار اندلس کو اپنے دماغ میں ایسے خیالات کو جگہ نہیں دینی چاہیے بادشاہوں کو ایسے مراحل سے گزرنا ہی پڑتا ہے ایک حکمران کا دل بہت مضبوط ہونا چاہیے وہ ابو دعوت ہی تھا جس نے اس کی زندگی کی پرسکون کشتی کے ساتھ بادبان باندھ کر اسے حوادث کے سمندر کی طرف دھکیلا تھا اور وہ ابو دعوت ہی تھا جو ہر نئے بھمر میں اسے تسلی دیا کرتا تھا اور اب یہ کشتی اس خطرناک چٹان کے قریب پہنچ چکی تھی جسے ابو دعوت نے آج تک اپنے شاگرد کی آنکھوں سے اوجھل رکھا تھا ابو عبداللہ آہستہ آہستہ پیچ در پیچ سیڑھیوں میں سے گزرتا ہوا اوپر پہنچا برج کی گیلری میں اس کی والدہ اور بیوی کے علاوہ چند اور خواتین کھڑی نیچے جھانک رہی تھی مظاہرین کی چیخوں پکار کے باعث کسی کو ابو عبداللہ کے پاؤں کی آہٹ سنائی نہ دی وہ کچھ دیر گمبت کے نیچے خاموش کھڑا رہا نیچے دروازے کے سامنے وسی میدان میں عوام کا بے پناہ حجوم یہ نعرے لگا رہا تھا ابو عبداللہ غدار ہے ابو عبداللہ قوم فروش ہے ابو عبداللہ کو پھانسی پر لٹکا دو الحمرہ کو جلا دو بعض لوگوں کے ہاتھوں میں مشعلے تھی اور بعض اپنے نیزے اور تلواریں بلند کر رہے تھے ابو عبداللہ نے اپنے دل سے سوال کیا کیا فرینڈینڈ کی مدد سے میں ان لوگوں پر حکومت کر سکوں گا نہیں نہیں اس نے خود ہی جواب دیا ممکن ہے کہ فرینڈینڈ میرے لیے غرناطا کی اینڈ سے اینڈ بجا دے اور غرناطا کے ہر چوراہے پر ان لوگوں کی لاشوں کے امبار لگا دے لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ انہیں میری اطاعت پر مجبور کر دے کیا میرے ہاتھوں غرناطا کی تباہی مقدر ہو چکی ہے وہ اس خیال سے کپ کپا اٹھا اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا ابو عبداللہ تمہارے لیے اب ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ تم اس تخت و تاج سے ہمیشہ کے لیے دست بردار ہو جاؤ تم ادلس کی سرزمین سے روپوش ہو جاؤ لیکن تم کہاں جاؤ گے فرینڈینڈ کے پاس نہیں وہاں جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس کے ہاتھوں غرناطا کو تباہ کروانے کا عظم کر چکے ہو وہ تمہیں ہمیشہ اپنے مقاسد کے لیے استعمال کرتا رہے گا تم اس کی خواہشات کی تکمیل سے انکار نہیں کر سکو گے اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اندلس کو مسلمانوں کے وجود سے پاک کیا جائے تم بھیڑوں کی گلہ بانی کے لیے ایک بھیڑیے کی مدد چاہتے ہو تم فرینڈینڈ کے پاس نہیں جاؤ گے آج تک تم اس کی آلہ اکار تھے اور وہ ابو دعوت بھی شاید اس کا آلہ اکار تھا اور تم نے شاید اس شخص کے اشاروں پر ناچنے کی حماقت کی جو فرینڈینڈ کا معمولی نوکر تھا تمہیں اس پر بھروسہ تھا لیکن جب وقت آیا تو وہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا تم اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا تھے اس نے تمہیں ابو موسیٰ کو گرفتار کرنے کا مشورہ دیا اور تم نے اپنے بہترین دوست کو قید میں ڈال دیا اس نے تمہیں سرحدی عقاب کے قتل کا مشورہ دیا اور تم اندلس کے مسلمانوں کو ان کے بہترین دوست سے محروم کرنے پر آمادہ ہو گئے اس نے تمہارے ہاتھ میں مشعل دی اور تم اپنے خرمن میں آگ لگانے پر تیار ہو گئے اس نے تم سے وہ جرم کروائے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھے اور جب سزا کا وقت آیا تو وہ تمہیں غرناطہ کے عوام کی عدالت کے سامنے چھوڑ کر بھاگ گیا ابو عبداللہ کے دل میں پہلی بار ابو دعوت کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہوا وہ تصور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا اتعلیق فرینڈینڈ کے قریب بیٹھا ہوا اس کی ہنسی اڑا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ابو الحسن کا بیٹا میری اور آپ کی توقع سے زیادہ بے وقف تھا میں اس لیے چلا آیا کہ اب اس سے کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا تھا کمینہ دغاباز ملعون کاش میرے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ سکتے ابو دعوت نے محویت کے عالم میں یہ الفاظ اس قدر بلند آواز سے کہے کہ وہ خواتین جو گیلری میں اس کی آمد سے بے خبر کھڑی تھی چونک پڑی کچھ دیر تذبذب کے بعد ابو عبداللہ کی والدہ آگے بڑی اور اس سے دو تین قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی کچھ دیر ماں اور بیٹا چاند کی دندلی روشنی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے ابو عبداللہ نے نحیف آواز میں کہا اگر اجازت ہو تو یہ مجلس برخواست کر دوں مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے ابو عبداللہ کی ماں نے مڑ کر خواتین کی طرف دیکھا اور وہ اس کا مقصد سمجھ کر نیچے اتر گئیں ابو عبداللہ کی بیوی بھی ان کے پیچھے چل پڑی لیکن ابو عبداللہ نے کہا بیگم تم ٹھہرو ابھی وہ رک گئی اور گمبت کے ایک سرے پر کھڑی ہو گئی چاند کی دھنلی روشنی میں ابو عبداللہ اس کی ماں اور بیوی تینوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور نیچے حجوم کے نعرے بتدریج بلند ہو رہے تھے ابو عبداللہ غدار ابو عبداللہ اسلام کا دشمن ہے لیکن الفاظ نسبت ابو عبداللہ کے لیے اپنی بیوی اور ماں کی خاموش نگاہیں کہیں زیادہ ناقابل برداشت تھیں ابو عبداللہ نے اس خاموشی کو ناقابل برداشت محسوس کرتے ہوئے کہا غرناطہ کا غدار اپنی والدہ اور اپنی بیگم کے سامنے کھڑا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے بھی غرناطہ کے عوام کی طرح اس کے لیے کوئی سزا تجویز کی ہے ابو عبداللہ کی ماں نے جواب دیا غرناطہ کے غدار کی ماں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ اپنی چھاتی سے دودھ پلایا تھا اور وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کاش وہ عوام کے حجوم کے سامنے جا کر انہیں یہ بتا سکتی کہ وہ ایک ایسی ماں کا بیٹا ہے جس کے بھائی اور جس کا شہر اس کی عصمت کی قسم کھا سکتے ہیں اگر برج کا گمت ٹوٹ کر اس کے سر پر آ گرتا تو بھی شاید ابو عبداللہ اس قدر بوجھ محسوس نہ کرتا اس نے انتہائی بیبسی کی حالت میں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا امی آج میں اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں میرے لئے سزا تجویز کیجئے مجھے کہیے کہ میں اس برج سے چھلانگ لگا دوں مجھے کہیے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنا گلہ گھونٹ دوں اُلُلعظم ماں کو بیٹے کے یہ الفاظ متاثر نہ کر سکے اس نے کہا یہ تم صرف اس لیے کہہ رہے ہو کہ مائیں صرف رحم کی التجائیں سن سکتی ہیں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتی ابو عبداللہ تم نے جس درق کی آبیاری کی تھی وہ خاردار تھا کاش تمہاری ماں اس کے کانٹوں سے تمہارا دامن چھوڑا سکتی تم اپنی غلطیوں سے نادم نہیں ان کے نتائج سے بدحواس ہو تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں تسلی دوں لیکن آج تمہاری ماں کو تمہیں تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں ملتے یہاں تک کہہ کر ابو عبداللہ کی ماں کی آواز بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے ابو عبداللہ نے آپ دیدہ ہو کر کہا امی اب میرے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں میں کل تک یہاں سے چلا جاؤں گا اور پھر کوئی میری صورت نہیں دیکھ سکے گا میں بیگم سے پوچھنا چاہتا ہوں عائشہ کیا تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو عائشہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر بولی آپ ہماری قوم کے دشمن کے پاس پناہ لینا چاہتے ہیں لیکن میں پرینینٹ کے محل میں رہنے کے وجہے ورناطا کے قبرستان میں دفن ہونے کو ترجیح دوں گی ابو عبداللہ کے ہونٹو پر ایک دردناک مسکراہت نمودار ہوئی اور اس نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے مو پھیر لیا نیچے سے اب ناروں کے بجائے کسی کی تقریر سنائی دے رہی تھی ابو عبداللہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا گیلری کی طرف بڑھا اور جھک کر نیچے دیکھنے لگا چند مشعل برداروں کے درمیان ایک قد آور نوجوان کھڑا تقریر کر رہا تھا اور لوگ اس کے ہاتھ کے اشاروں پر اپنی اپنی جگہ بیٹھ رہے تھے اس کی آواز میں روب اور کشش تھی ابو عبداللہ نے غور سے دیکھنے پر اسے پہچان لیا یہ وہ نازم سرحت تھا جو تھوڑی دیر قبل اس کے دربار سے مایوس ہو کر نکلا تھا سرحت کا نازم بلند آواز میں تقریر کر رہا تھا تم جس عبداللہ کے خلاف نارے لگا رہے ہو وہ مر چکا ہے وہ اس دن مر چکا تھا جب اس نے اپنے باپ سے غداری کر کے گرناطا کے تخت و تاج پر قبضہ کیا تھا میں اس کی لاش دیکھایا ہوں تمہارے نارے اس کی زندگی میں حرارت پیدا نہیں کر سکتے ایک مردہ لاش کو چابق رسید کرنے سے کوئی فائدہ نہیں کاش تم اس وقت آنکھیں کھولتے جب تمہارے بعض سرداروں نے اس لاش کو غرناطا کے تخت پر بٹھا دیا تھا آج وہ نصرانی جنہیں خوش کرنے کے لیے ابو عبداللہ نے مالقہ پر حملہ کیا تھا ہماری سرحدی بستیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ ابو عبداللہ بے حص ہے لیکن تمہیں اس وقت اس کی بے حصی کا احساس نہ ہوا جب اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی تم نے ایک ناہل کو غرناطا کے تخت پر قابض ہوتے دیکھا اور خاموش رہے ابو عبداللہ نے اپنا مستقبل ہماری قوم کے دشمنوں کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اسی قومی گناہ میں تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو تمہاری بے حصی اور تمہاری مجرمانہ غفلت کے باعث غرناطا کی حکومت ایسے شخص کے ہاتھ میں آگئی جو فرنی لینڈ کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے اگر تم ابو عبداللہ کو یہ احساس دلا سکتے کہ تم زندہ ہو اور تم اپنے مستقبل کے متعلق آنکھیں بند نہیں کرو گے تو وہ یقیناً ایسی غلطیاں کرنے کی جررت نہ کرتا لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم اس جگہ جمع ہو کر ابو عبداللہ کی بے حصی کا ماتم کر رہے ہو اور تمہاری اپنی بے حصی کا یہ عالم ہے کہ اس وقت سرحد پر عیسائی حملہ آور ہیں ہماری بستیاں تباہ کر رہے ہیں وہاں عورتوں بچوں اور بوڑھوں کا قتل عام جاری ہے ہزاروں گھر جلائے گئے ہیں اور سینکڑوں عورتوں کی عصمت لٹی گئی ہے میں تمہارے پاس ان کی فریاد لے کر آیا ہوں اور تم سے پوچھتا ہوں کہ میں تمہاری طرف سے ان کے پاس کیا جواب لے کر جاؤں کیا میں واپس جا کر تمہاری بے قس بہنوں کو تمہاری طرف سے یہ جواب دوں کہ تمہاری عصمت کے رکھوالے اس وقت الحمرہ کے دروازے پر کھڑے ابو عبداللہ کو گالیاں دینے کا مقدس فریضہ ادا کر رہے ہیں میں تمہیں ابو عبداللہ کو برا بھلا کہنے سے منع نہیں کرتا شاید فرصت کے وقت میں اس کے خلاف تم سے زیادہ بلند آواز میں نعرے لگاؤں لیکن اب نعروں کا وقت نہیں عمل کا وقت ہے میرے دوستو قوم کا رہنما قوم کے کردار کا آئینہ دار ہوتا ہے اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ ابو عبداللہ بے حص ہے تو اس قوم کے متعلق کیا کہو گے جس نے اسے اپنا حکمران تسلیم کر لیا تھا ابو عبداللہ بزل ہے اور اس پر نصرانیوں کے خوف کا بہت سوار ہے لیکن کیا یہ درست نہیں کہ جب تک سرحت کے جانبازوں اور الزغل کے مجاہدین نے تم پر یہ ثابت نہیں کیا تھا کہ مسلمان کا لوہہ آج بھی ہر لوہے کو کاٹ سکتا ہے تم بھی ابو عبداللہ کی طرح نصرانیوں سے خائف تھے اور اس سے قبل جب تک ابو الحسن نے زبردستی تمہیں میدان جنگ کی طرف نہیں گھسیٹا تھا تم نصرانیوں کے باج گزار رہ کر زلط کی زندگی گزارنے پر مطمئن تھے یاد رکھو جب مستقبل کا مورخ یہ لکھے گا کہ ابو عبداللہ ایک غلط اندیش اور پست حمت انسان تھا تو اسے یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ ابو عبداللہ کی قوم میں زلیل انسانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ایسا تھا جس نے اپنے مخلص بہادر اور دانشمند حکمران سے غداری کر کے اس کے نالائق اور بزدل بیٹے کو اپنا رہنمہ تسلیم کر لیا ہے میرے دوستو ابو عبداللہ سزا ہے تمہاری بدعمالیوں کی ابو عبداللہ تمہارے ان اکابر کے ہاتھ میں ایک ہلونہ ہے جو فرنیننڈ کے غلامی کے توقع لانت کو اپنا زیور سمجھتے ہیں ابو عبداللہ تمہارے جسم میں ایک ناسور ہے اور ناسور ہمیشہ اس جسم میں پیدا ہوتا ہے جس کا خون گندہ ہو چکا ہو جس وقت درخت میں قوت نمو باقی نہ ہو اس پر جنگل کی بیلیں قبضہ جمع لیتی ہیں جب تک تم اپنے جسم میں سالے خون پیدا نہیں کرتے تمہارے جسم پر ایسے ناسور ظاہر ہوتے رہیں گے یاد رکھو اگر تمہارے دلوں میں زندہ رہنے کی خواہش ہے اور تم اپنی عزت اور آزادی کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہو تو ابو عبداللہ کی زندگی کی سرگزشت ایک انفرادی حدثہ بن جائے گی مورخ لکھیں گے کہ ایک آوارہ مزاج اور بتینہ چھہزادے نے ایک قوم کو اس کے دشمن کے ہاتھ میں فروخ کرنے کی کوشش کی لیکن اسے زلط کے سوا کچھ نصیب نہ ہوا لیکن اگر تم اپنی آزادی کی قیمت ادا کرنا نہیں جانتے تو مستقبل کے مورخ لکھیں گے کہ وہ قوم ہی ظلیل تھی اور اس کا انجام وہی ہوا جو کسی ظلیل قوم کا ہونا چاہیے تھا مٹنے والی قوموں کی سب سے بڑی افسوسناک خصوصیت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ حقائق کی تلخیوں کو کھوکلے ناروں میں چھپایا کرتی ہیں اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کا سارا بوجھ کسی ناہل فرد پر ڈال دیتی ہیں ذرا غور کرو تم یہ سمجھتے ہو کہ دشمن کے قلوں کے دروازے توڑنے کی وجہے الحمرہ کا دروازہ توڑنا آسان ہے تم یہاں اس لیے جمع نہیں ہوئے کہ تمہارا اس جگہ جمع ہونا ضروری تھا تم نہیں بلکہ تم یہاں اس لیے جمع ہو کہ دشمن کے مقابلے میں جنگ کی کلفتیں اٹھانے کے بجائے یہاں کھڑے ہو کر شہر مچانا آسان ہے اور یہ بات ابو عبداللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہاں چند نارے لگانے کے بعد تمہارا جوش و خروش تھنڈا ہو جائے گا اور تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ گے وہ جانتا ہے کہ تم وہ سلاب نہیں جو اپنے سامنے آنے والی رکاوٹوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا ہے وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ تمہاری مثال جوہر کے پانی کسی ہے جس میں پتھر پھینکنے سے ایک ہلکا سا تمہوج پیدا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہی موت کا سکوت تاری ہو جاتا ہے موسیقی